لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر کتنے فرشتے ہوتے اس زمن میں مشکات شریف میں ایک روایت آتی ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو تین پر کہ کوئی دن ایسا طلوع نہیں ہوتا ما من یوم يطلعو اِلَّا نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةَ کہ مگر ستر ہزار فرشتے اترتے حَتَّى يُحُفُّ بِقَبْرِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی قبر انور کو یہ ستر ہزار فرشتے گھیر لیتے اس سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اللہ اکبر يَضْرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ اس سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں وَيُصَلُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور پر صلوات بھیجتے ہیں پھر حتی اذا امسع جب شام ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اتنے ہی اور آ جاتے ہیں اور صبح والے چلے جاتے ہیں صبح والے چلے جاتے ہیں اور اتنے ہی اور آ جاتے ہیں اور جو اور آ جاتے ہیں وہ بھی وہی کرتے ہیں جو صبح والوں نے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو گھیر لیتے ہیں اور اس سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات پڑتے ہیں سبحان اللہ اور یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا یہاں تک کہ جب آپ کی قبر انور شق ہوگی یعنی روز محشر جب آپ کی قبر انور شق ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستر ہزار فرشتوں کے جلوس میں باہر تشریف لائیں گے سبحان اللہ حتی اذن شقت عنہ الارض جب زمین پھٹ پڑے گی شق ہو جائے گی خرج فی سبعین الف من الملائکہ تو آپ ستر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں یزفونہو ان کے جھرمٹ میں ان کے جلوس میں باہر تشریف لائیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم